دیکھئے تیلنگانہ میں تیلنگانہ اسٹیٹ میں تیلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک سروے کیا جا رہا ہے اور اس سروے کا نام یہ دیا گیا ہے نان اگری کلچرل پرابرٹیز افڈیشن اور اس کا ایک پورٹل کریٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے دھرانی پورٹل تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس بھی نان اگری کلچرل لینڈ ہے اس کا پورا ڈیٹا کرنے کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے جو بھی پرابرٹیز خریدتے ہیں یا پرابرٹیز بیچتے ہیں تو اس کا پورا ڈیٹا جو ہے ریجسٹری ڈیپارٹمنٹ میں رہتا ہے آپ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا بلدیاں میں اس کا ڈیٹا رہتا ہے لینڈ سروے ایک ریکارڈز جو رہتا ہے اس کے اندر پورا ڈیٹا رہتا ہے جب آپ لیٹ کا میٹر لیتے ہیں تو الیکٹرک سٹی ڈیپارٹمنٹ میں اس کا ڈیٹا رہتا ہے آپ اس مکان پہ اگر پانی کا کنیکشن لیتے ہیں وارٹر کنیکشن تو ہیدر آباد میٹرو پولیٹن وارٹر بوٹ کے پاس آپ کا پورا ڈیٹا رہتا ہے تو یہ تمام یعنی ہر وہ ڈیٹا رہتا ہے جو پرابرٹی کا ہولڈر ہے اس کا جتنے بھی ریجسٹرٹ پرابرٹیز ہیں ان کو پوروں کو آدھرکارٹ سے لنک کیا گیا ہے آدھرکارٹ میں اس کا ڈیٹا رہتا ہے لیکن حالیہ اسیمیلی میں اچانک سے چیف منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ نان اگری کلچرل پرابرٹیز اپ ڈیشن کرنے والے اہم سارا ریکارڈ ایک جگہ پر کریں گے تو کئی لوگوں کی نظر سے اس کا نہیں گزرا لیکن فرسٹ اکٹوبر کے دن میرا اتفاق ہوا تھا ایک بلدیا دفتر کو جانے کا جب میں گیا تو وہاں پر ایک فارم یہ جو نان اپ گریڈیشن نان اگری کلچر پرابرٹیز اپ ڈیشن کا یہ فارم میرے ہاتھ کو لگا اس فارم میں جو ہے ٹوٹل ٹین سٹیپس ہے یعنی دس کالم دیئے گئے ہیں آپ کے گھر پہ بلدیا کی طرف سے لوگ آئیں گے بلدیا میں اتنا سٹاف نہیں ہے تو گورنمنٹ ٹیچرز کو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کا سٹاف کو انڈرول کیا گیا ہے آپ کے ہر مکان پر آ کر مکان کس کے نام پہ مکان ہے پریزنٹ آکوپ آئر کون ہے یہ تمام تفصیلات لینے کی کوشش کی جا رہی ہے مکان کس کے نام پہ ہے ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں پورا ریکارڈ ہے آپ کس سے خریدے اوپن پلات لیے یا گھر بنے کتنی بلدنگ ہے وہ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں پورا ہے جس کی سب سے ٹیکس آتا ہے تو آیا یہ اپگریڈیشن کیوں کیا جا رہا ہے یہ ڈیٹا کیوں کلیر کیا جا رہا ہے جب میں نے فارم کو غور سے دیکھا تو اس کے اندر جو نائن سٹیپس ہے اس میں سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہے کہ سیریل نمبر ٹی پی نمبر ہاؤز ڈور نمبر اونر نیم اونر موبائل نیم سٹیٹس اینڈ بٹنس تو سیلیکٹ یعنی یہاں تک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں سٹیپ نمبر ٹری میں اونر نیم فادر نیم یا ہزبنڈ نیم ایچ جنڈر کاسٹ اب آپ بتائیے کہ حکومت کو جو ہے پراپٹی کے اونر سے کاسٹ کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے پہلے آشاء کمارا یہاں پور ہے پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ سٹیپ نمبر فور ایک ہے سٹیپ نمبر فائی سیکس سیون ایٹ نائن یہاں پر ایک نائن سٹیپ نمبر میں یہ ہے کہ پراپٹی اونرز کے فیملی میمبرز اینڈ دیر ڈیٹیلز تو اب یہاں پر یہ بات ہم کو شک ہو رہی ہے کہ آیا تلنگانہ سرکار جو ہے کئی چوڑ دروازے سے ان پی آر سی ڈبل اے ان پی آر کا اپ گرڈیشن تو نہیں کر رہے ہیں موڈی کی سرکار کو خوش کرنے کے لیے چوڑ دروازے سے یہ فیملی ڈیٹیلز لیا جا رہا ہے اس کا ریلیجن پوچھا جا رہا ہے اس کا کاسپ پوچھا جا رہا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے آیا حکومت کو ایک پراپٹی کا ایک بلڈنگ کا ایک اونر کا اگر ریکارڈ لینا ہے تو آپ جو ہے ریجیسٹرڈ ڈیپارٹمنٹ سے سارے لے سکتے اگر کوئی گورنمنٹ لینڈ پہ خبزے میں ہے جو اگر آپ کا لینڈ ایکوائر کر لیا ہے آپ اس کو ریگولرائزیشن کر رہے ہیں ریگولرائزیشن کے الارس کے ذریعے آپ اس کا ریکارڈ لے لے سکتے بلڈیا میں پورا ریکارڈ ہے کس کی پراپٹی تھی پہلے کس کے نام پہ آئی لیکن یہ نان اگری کلچرل پراپٹی سبڈیشن کے نام پر فیملی ڈیٹیلز کیوں لیے جا رہے ہیں کیا ہم تلنگانے کے مسلمان وہ کیسی آر صاحب پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جو شروع دن سے بی جے پی کا ساتھ دیتے آئے ہیں پریسیڈنٹ الیکشن میں آپ نے انڈیے کا ساتھ دیا وائس پریسیڈنٹ الیکشن میں آپ نے انڈیے کا ساتھ دیا آپ کے نوڑ بندی میں آپ نے انڈیے کا ساتھ دیا آرٹیکل تری سیونٹی میں آپ نے انڈیے کا ساتھ دیا ٹرپل تلاخ بل میں پانچ مسلم لڑکوں کو انکاؤنٹر کر دیئے آپ جوڈیشل کسٹڈی میں کشن باغ میں تین چار لوگوں کو فائرنگ میں مار دیئے یہ تمام سابقہ ریکارڈ جو کیسی آر کی بی جے پی کی دوستی کا ہے ہم کیا بروسہ کر سکتے ہیں میں نے فسٹ اکٹوبر کو یہ آنے کے بعد میں تلنگا نے کہ تمام علماء مشایخین کو یہ فارم واتس اپ کیا کہ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی رائے دیجئے لیکن افسوس کی بات ہے ایک یا دو تین جنے چھوڑ کر اخبار سیاست دو اکٹوبر کے دن بڑی تفصیل سے ایک ریکارڈ ڈالا ہے جو اخبار سیاست کا بھی آرٹیکل آیا تفصیل سے اس کے اندر آیا ہمارے مشتاق ملک صاحب جو ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا اور سوال اس کے اوپر کیا لیکن ان سے ان دو حضرات سے ہٹ کے کوئی بھی اس مسئلے پر اپنا رائے نہیں دے رہے ہیں یا تو ان کو معلومات نہیں ہیں یا نہیں تو یہ رائے دینے سے ڈر رہے ہیں حالیہ جو سیکرٹیریٹ میں دو مسجدوں کو شہید کیا گیا اس کے بعد میں تو ہم جو ہے نہ تو منجلس اتحاد المسلمین کے اصد الدین اکبر الدین پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں نہ تو کیسی آر کے اوپر ہم ٹی آر ایس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں اور تمام یہ جو علماء مشایخین جو ٹی آر ایس کا ساتھ دیئے تھے الیکشن میں یہ کیوں خاموش ہے بتائیا تو میرا مطالبہ ہے کہ جتنی وکلا بریدری ہے جو مسلم جی ایسی وکلا بریدری ہے ان سے میری اپیل ہے کہ اس مسئلے پر آپ اپنی رائے دے جئے اور میری جو ٹی آر ایس کے اگر کوئی مسلم خائدین ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے خاص طور پر محمود علی صاحب سے کہ آپ جو ہے سابقہ میں ریوینیو منشٹر رہ چکے ہیں آپ کو خود معلوم کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے سارے ڈیٹیلز لے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت تلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں آندرہ اور تلنگانہ کے لوگوں کا ایک سروے کیا گیا تھا وہ ساماگرہ بلکہ سروے کیے تھے ایک دن کی چھٹی کوئی گھر سے نہیں نکلنا وہ ڈیٹا کہاں پر گیا جو ساماگرہ جو سروے کے تحت آپ لیے تھے تو ہمیں شک ہے منجلیز بچاؤ تحریک کوئی اس بات کا شک ہے کہ یہ پورے ڈیٹیلز جو آپ کے گھر پر آ کر لے رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے چور دروازے سے اینار سی کو یہ پورا ڈیٹا دے دیا جائے گا سی ڈبل اے کو ایمپلیمنٹیشن کیا جائے گا اینار سی کو ایمپلیمنٹیشن کیا جائے گا بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے کیسی ارسا بھی یہ ڈیٹا لے رہے ہیں ایسا ہماری رائے ہیں مجید اگر اس کے اندر کوئی میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا ٹی ارس کے قائدین سے کہ میرے شک کو دور کرے میں تمام بکلا بریزاری سے اپیل کر رہا ہوں تمام علماء مشایقین دانیشوران اسلام جتنے مسلم آئی ایس آئی پی ایس آفی سرس ہے جو ریٹائٹ آئی ایس آئی پی ایس آفی سرس ہے میری ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر جلد سے جلد بولیے ورنہ یہ لوگ سروے کر کے ہمارا ریکارٹ پورا بی جے پی کے ہاتھ میں دے دیں گے آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو جس طریقے سے آسام بیس بنگال میں پریشان کیا جا رہا ہے آپ کو بھی یہاں پر پریشانی سامنا کرنا پڑے گا یار زندہ صحبت باقی